باگی دوستو وہ بیبیز بھی دیکھیں بڑے ہو گئی ہیں وہ دیکھیں یہ اوپر ان کی مدر بیٹھو ہے بس دوستو اس کی گردن بلکل نیچے آگی تھی اس کے اچھا دوستو یہ دیکھیں میں نے جے ڈاوٹ بینجے کو پین لیا ہے تو ابھی جو ہے میں نے کٹنگ دیا ہے دورتہ پین لیا اور اب میں جا رہا ہوں کٹنگ کروانے اسلام علیکم فرنس کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں انا اون ہاتھ اور اچھر حاضروں ایک نئے دلاؤ کے ساتھ تو دوستو آج جو ہے اکرام جو ہے یہ دیکھیں جائے کہا رہا ہے اکرام دھنیا بنا رہا ہے انجلی ہے مرگوں کے اور توتوں کا ناصفہ بنا رہا ہے تو ابھی جو ہے اب لوگوں نے دانا رکھا تھا تو دانا انہوں نے کھایا ہے ابھی جو ہے توتوں کا یہ دیکھ سکتے ہیں بارش تو موسیقل رکھ رہا ہوگی ڈیٹا پھندہ بہی تھا لیکن آج پھر ڈھوم نکل آئی گیا میرا دل کا ایک دوبارش ہو جاتی نہ تاکہ جو ہے موسیقل رہا ہو جاتا کھبی کی بیڈر آف سکتے ہیں باگی جو ہے سارے پھندے بہت چیسے انجاب سندے باہر جانے ہیں یہ دیکھیں باگی دوستو وہ بیبیز بھی دیکھیں بڑے ہو گئی ہیں وہ دیکھیں یہ اکرام کی مدر بیٹھ ہی ہے یہ اکرام لے آیا ان کے لیے یہ کیوں پھینک رہی ہو یہ بھی رکھتے یہ کھا لیتے اچھا تو دوستو ابھی جو ہے آپ لوگ کسی پتہ ہے جیسے جیسے چاندرات قریب آ رہی ہے ٹھیک ہے اس قریب آ رہی ہے تو جو ہر بندے کی تیاری ہیں جیسے چیاری ہوتی ہیں وہ قریب آتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے دوستو ابھی جو ہے شاپنگ کا میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا بزاروں میں کیا حال ہے اور بزاروں کی کیا رتین ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیتی دوستو تو ابھی جو ہے میں اپنی تیاری کے لیے جو ہے چاندرات سے پہلے میرا دل ہے کہ بار بار کے سپاپ سے ہوں چاندرات والے دن بہت رکھتا ہے کنڈی بوئیس کو پتہ ہوگا اور باقی جو ہے اور بہت سارے لڑکیں ہیں جیسے پتہ ہوگا یہ میں تو کنڈی بوئیس کو ہی سپاپ سے ہوتا رکھتا ہوں سارے بھائی ہیں یار ایسی کوئی بات سنے تو ابھی جو ہے میں کوئی جاؤں گا بار بار کے پاس گٹیم میں دکھ رہا ہوں گا اکرام تم نے کوئی کٹیم کہا رہا کروانی ہے اکرام دوستو کہہ رہا ہے میری جاؤں گی خیلی ہے میں نے کچھ مجھے بات نہیں میرا تو ہی رفات کیا سایا جاتیم ہتی میں میں تو کچھ ہم اس طرح ہوں گا کیا سوچ ہے رہے تیری ماننا پڑے گا تو ابھی جاؤں گا اس طرح کتنی جلدی آتی ہیں یہ دیکھنا یہ دیکھنا بس دوستو اوہ یہ اس کا اٹھا دوستو اس کی گردن بلکل نیچے آگی تھی اس کے ایک نا دار گیا اوہ شاہرہ یوں لٹا ہوا ہے سانس رک جاتا ہے سکر ہے بچہ تو ہو رہی گیا سلیگا دیکھ لے اچھا دوستو یہ جو ہم نے یہ کیا تھا مٹی کو کل بھی آگے جو ہے میں نے تھوڑی دیر وہ کھولا تھا اس کرنڈی سے اور اب جو ہے مٹی سکابل ہو گیا اس میں دوسرے بیج ہم لوگ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اکرام کون کون سا پھر لگانا ہے بتاؤ اکرام کہا رہا ہے پالک اور دھنیا اور پدینہ پھر لگاتے ہیں دوستو پالک دھنیا اور پدینہ لگانے کی فورس ہے ہماری اب دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ان کی مستیاں جائٹ کریں یہ آپ سے باکس لگایا ہے یہ آپ سے مستیاں کھایا ہے دوستو یہ دیکھیں میں نے جیٹ آس پہنچے پہن لیا ہے تو ابھی جو ہے میں نے کٹنگ جائٹ درست پہن لیا اور اب میں جا رہا ہوں کٹنگ کروانے آج کل بیک رونڈ پہ شہر آپ کو بہت مظر آتا ہوگا تو یہ دیکھیں ابھی میں قریب آئے ہیں یہ بہت خور کرتے ہیں کوئی نہیں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں شہر کا بھی خاتمہ کرتے ہیں کٹنگ کروانے اور کٹنگ کروانے کے پھر آ کے پھر آپ سے تو وہ جی ادھر جا کے آپ کو سارا محول بھی جاتا ہوں کٹنگ کی دکان پہ ابھی اس ٹائم کتنا رش ہے اور اس ٹائم کی ہم آل آدھر اس ٹائم سے دیکھیں ہم لوگ نکل چکے ہوں کٹنگ کروانے کے لئے اور اکرام دیکھ رہے ہوں گا اکرام بھی بلکل تیاری نہیں تھی اس کا بھی اچانک بھی پلان بنایا کہ میں بھی کٹنگ رہوں گا یہ چھوٹوں کا ہوتا ہے بڑوں کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر انہیں کی چیٹنگ کرنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں کوئی نہیں یہ بھی سیٹنگ کروانے کے لئے تو بھی جو ہے ہم لوگ کٹنگ کروانے کے لئے موسیقی 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 ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے ہمارے کے لئے 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 موسیقی 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 موسیقا اچھا تو پھینٹ کیا دیکھیں میں نے کٹنگ کروا لیا ہے میں نے سپیٹنگ کروائی گیا ہی کے بعد سائٹنگ کروائی گیا اور فاتھ وغیرہ کروائی گیا باقی تو ابھی اکرام کی ٹائر نے اکرام کروا رہا ہے موسیقا اچھا تو دوستو ہم لوگوں نے کٹنگ کروا لیا دیکھیں میں نے سپیٹنگ کروائی تھی ساتھ کلمیں وغیرہ بنوائی کی اکرام نے کلمیں وغیرہ بنوائی گیا موسیقا اکرام کیا رہا تھا میں نے سپیٹنگ کروائی گیا لیکن اس نے کہا کہ اس کو بھال چھوٹے ہی ہیں اس کو سپیٹنگ کروائی گیا پھر نیکس ٹائم جب آئے گا تو یہ اس حافظ پر پلان بنا جائے گا اکرام میں نے تھوڑے بڑے رکھنے ہیں تو نیکس ٹائم پہ اکرام کو میں نے کہہ کروا لینا باقی آپ لوگوں نے ضرور کومنٹس میں بچانا ہے کٹنگ کیسی لگی آپ لوگوں کو تو یہ ہی ہوتی ہے بوائیس کی تیاری کٹنگ کروائی نئے کپڑے پہن لیے بعد سے تیار ہو گئے تو ابھی کٹنگ والا سسٹم مارا ختم ہو گیا اب جو ہے ہم گھاری آئیں گے اور آپ کو ایک بہت سپیشل سپرائز دینا ہے اچھا تو فرنز ایک اہت بہت امپورٹن بات میں نے آپ لوگوں سے کرنی تھی آپ لوگ مجھے کومنٹس میں بتایا کریں جو کوشنز ہوں آپ کے آپ مجھے بتایا کریں کہ میں ان کا جواب دوں گا آپ کو ٹھیک ہے ضرور ریپلائی ملے گا ہر کومنٹ کا میں جواب دیتا ہوں اور دوسرا آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کسی اپنے ویلوگ کو انپروب کر سکتا ہوں آپ لوگوں کو کیا چیزیں چاہیئے جو میں آپ لوگوں کے لئے کر سکتا ہوں آپ لوگ مجھے ضرور بتایا کریں اور اس کے علاوہ دوستو لائک کیا کریں ویلوگ کو مزید انشاءاللہ اچھا چھے ویلوگ آتے رہیں گے بس یہی بات ہی کہ آپ لوگ مجھے ضرور بتایا کریں میرے ویلوگ کیسے لگ رہے ہیں آپ کو آپ لوگوں کیا چیز چاہیئے کیس طرح کے ویلوگ چاہیئے تاکہ میں بہتر کر سکتا ہوں اچھا تو فرینڈز ہم لوگ کٹنگ کروا کے آ چکے تھے اکرام لیٹا ہوئے اور میں جو ہوں یہاں پر آگیا ہوں بالا پھرے دیکھ سکتے ہیں کتنے سلکی ہوئے ہوئے ہیں تو دوستو یہ اتنا مہنگا لی تھا میں نے پھر کروا لیا ایک مہینہ نکل جائے گا میں نے کہا چلو کچھ نہیں ہوتا ویسے بھی کارلوالوں سے تنگ آیا ہوگا تو چلو ایک نیا سٹائل مل گیا اچھا دوستو سپرائز ہو تھا آپ لوگوں کے لیے یہ تھا کہ اکرام اور میرے اکرام اور میرے اکرسٹیز آ چکے ہیں ہم لوگوں نے سٹیچ ہونے کے لیے دیئے تھے اور آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فل بلیک ٹرسٹیز ہیں اکرام اور میرا سیم اپرواز کر سوں گی آپ کو ہماری نظر آئے گی تو دوستو ابھی آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے جانب کو سبسکرائب کرنا ہے جو میرا نیکس ولوگ آنے والا ہے دوستو بہت زبردست ہوگا اس کو آپ لوگوں نے اس کے انتظار میں رہنا ہے کیونکہ اس میں بہت زبردست ہی میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں تو ابھی کا جو ہے اضان ہو چکی ہے زہر کی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اکرام بھی نماز پڑھنے جا رہا ہے پھر ملیں گے دوستو نیکس ولوگ میں مجھے آج کا ولوگ اینڈ کرنا چاہیئے اپنا اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ سے پوکش رکھئے ٹھیک ہے اسی ولوگ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں نیکس ولوک میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ